پڑھتے آگے چکرواتی توفان بپر جوائے کل گجرات کے طرح سے چکرانے والا ہے اس دوران ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا قہر بھرپائے گی توفان کو دیکھتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر لے جایا گیا ہے توفان سے نپٹنے کے لیے یدستر پر تیاریاں جاری ہیں اس کے بیچ آئیے جانتے ہیں آخر کیوں بپر جوائے کو تباہی کا توفان کہا جا رہا ہے ارب ساگر سے اٹھا توفان بپر جوائے پوری رفتار کے ساتھ گہر برپانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے کل گیانی پندرہ جون کی شام تک توفان کی گجرات ترچ سے ٹکرانے کی آشنکہ ہے اس دوران ایک سو پچاس کلو میٹر پرتی گھنچے کی رفتار سے ہوا چلنے کا انمان ہے توفان کے چلتے گجرات اور ممبئی کے تٹیہ علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے تیز ہواوں اور اونچی لہروں سے اب تک نو لوگوں کی موت کی بات کہی جا رہی ہے توفان کتنی تباہی لا سکتا ہے اس کا انمان لگایا جا رہا ہے جان مال کی سرکشہ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں ائرپورٹس کی گروڑ امرجنسی رسپونس ٹیم بھی الرٹ پر ہے گجرات سرکار نے کچھ سوراشتر میں سمودھر تٹ سے دس کلو میٹر کی سیما میں سات زلوں سے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکال کر شیلٹر ہوم میں بھیجا ہے اینڈی آریف کی کائی ٹیمیں تینات کی گئی ہیں موسم بیجیان ویبھا کے ندیشک منورما مہنٹی بتاتی ہیں کہ چکرباد پلہار جکھاؤ تٹ سے دو سو ساٹھ کلو میٹر دوری پر ہے سایکلون دو سو ساٹھ کلو میٹر دوری میں ہے جکھاؤ پورٹ سے اب بھی وہی فرکاسٹ ہے جیسے صبح تھا سایکلون اب بھی کرس کرنے کا سمبابنا ہے سوراشترا کچھ کوشت بیٹوین مانڈوی اور کراچی نیر جکھاؤ پورٹ آراؤنڈ ایویننگ 15 جون کال 15 جون سام تک سایکلون آج ہے ویری سیویر سایکلون کرس کرے گا نیر جکھاؤ پورٹ سام کو 15 جون کو یہی ہے ابھی پرکاسٹ موسم بیبھاگ نے ریڈ ایلرڈ کے ساتھ کچھ سوراشترا میں بھاری بارش کی چیتاونی بھی جاری کرتی ہے گجرات کے بھاونگر زلے میں ستھت الانگ تٹ پر چکرواد بیپر جوئے کے کارن 6 سے 7 فیٹ تک اونچی لہریں اٹھتی نظر آئیں توفان کے کارن بھاونگر پورٹ الانگ بھاونگر کے گھوگا پورٹ پر جسٹرس سگنل جاری کیا گیا ہے توفان کو لے کر کیندر اور راجی سرکار ہائی الرڈ پر ہیں گریہ منتری امیت شہ خود رہت اور بچاوکاری کی نگرانی کریں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے تینوں سینہ پرمکوں سے باد کر بیپر جوئے سے نپٹنے کے لیے سشستر بلوں کی تیاری کی سمکشہ کی ہے اور کہا ہے کہ سشستر بل کسی بھی استیتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں وہیں کیندریا سواست منتری منسک مانٹبیا نے کچھ میں بیپر جوئے سے نپٹنے کے تیاریوں کی سمکشہ کی بیپر جوئے کے مدنظر مچھواروں کو سمدر میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے کئی ٹرینے رد کر دی گئی ہیں مانڈوی تٹھ پوری طرح سے سونسان نظر آ رہا ہے یہاں سب ہی گتیویدھیاں بند کر دی گئی ہیں اس توفان کا اثر مدھی پردیش میں بھی دکھ رہا ہے پردیش کے کئی علاقوں میں یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی